اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انیس میں پارے کے آخری ایک آیت رہ گئی تھی آیت نمبر 59 انیس میں پارے کے آخری ایک آیت رہ گئی تھی یہ آیت نمبر 59 ہے آپ کہہ دیجئے تعریف اللہ کے لیے اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پہ جن کو اللہ نے چن لیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ بہتر ہیں جس کو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک تھارا رہے ہیں اللہ بہتر ہے اب یہاں سے توحید کے دلائل اللہ دے رہا ہے بیس ماہ پارہ شروع ہو رہا ہے بھلا بتاؤ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بارش نازل کرتا ہے اللہ نے کہا اور گھنے باغات ہم ہی نے اگائے درخ جو ہم نے اگایا تم لوگ اگا نہیں سکتے ہو کوئی ہے اللہ کے ساتھ جی نہیں کوئی نہیں پھر آگے بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زمین کو بچھایا ہے تھہرنے کی جگہ بنایا ہے پھر اس کے اندر پہاڑ کو گار دیئے ہیں پھر اسی طرح سمندر ہے نہرے ہیں اور کھارے اور میٹھے پانی کے بھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر باسٹھ ہے کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے مشکل کشا اللہ ہے مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے لوگوں کو دینے والا اللہ ہے پریشانی سے نکالنے والا اللہ ہے اللہ کو یاد کیجئے پھر اس کے بعد کفار مکہ کے بارے میں آیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہے وعدے کا دن کب ہے آگے بیان کیا جا رہا ہے وعدے کا دن آنے والا ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ ہوا داب بہ ایک جانور ہے جو زبین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی سور پھوکا جائے گا تو حالت کیا ہوگی وَطَوَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَهُ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّا الصَّحَابِ سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفَعَلُونَ آیت نمبر 88 میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہاڑ جو ہے وہ جمع ہوا ہے لیکن جی نہیں لیکن وہ تو بدلیوں کی طرح اڑتا ہوا نظر آئے گا اللہ تعالی کی بہترین کاریگری ہے اللہ تعالی کی کاریگری کتنی اچھی ہے جس نے مضبوطی کے ساتھ ہتھی اس کو کیا ہے اور اللہ جانتا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو اچھا کرے گا اس کا خود فائدہ ہے جو اچھا نہیں کرے گا خود اس کا نقصان ہے اب اس کے بعد سورہ قصص سورہ نمبر 28 ہے اس کے اندر موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا قصہ لمبا بیان کیا گیا ہے لگ وگ انہی کا قصہ ہے ان کا بچپنا کیسا ہے ان کی جوانی کیسی ہے فیرون کے پاس گیا اس کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی قوم میں ایک قارون تھا جو اسرائیلی سیٹھ ہے اس کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاصیم مین پھر اس کے بعد یہ کہا گیا یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فیرون اور موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی خبر آپ تک پہنچی اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے بچپنے کا ذکر ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی ماں کی طرف تو یہاں الہام ہے اس کا مطلب دل میں ڈال دیا کہ دودھ پلا جہاں ڈر لاحق ہو جائے تو صندوق میں رکھ دینا اور سمندر میں ڈال دینا ہم تیری طرف لٹائیں گے اور ان کو رسولوں میں سے بنائیں گے بلاخر ایسا ہی ہوا صندوق جو ہے وہ بہتے بہتے فیرون کے محل کے سامنے چلایا فیرون نے لے لیا فیرون کی بیوی نے کہا لا تقتلو تم اس بچے کو مت مارنا اصائین فانا او نتخذو غلدو وہم لا شرون ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے وہ لوگ گمان بھی نہیں رکھتے تھے اب اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی بہن کا تذکرہ ہے اب دیکھئے بڑی بہن کو اپنے چھوٹے بھائی پر کتمہ پیار ہوتا ہے کاش کے در سمجھا اس لئے بولتے آپا چھوٹے بھائی بولتے آپا ماں کی طرح سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی ماں کا دل نکلا جا رہا تھا کلے جا کہ بیٹا کب واپس آئے گا یاد رکھے ماں کی اہمیت کا مقام اور مرتبہ بہن کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی بہن بھی دور دور سے اس نہر کے کنارے کنارے چلی پہنچ گئی محل تک گئی جتنی دودھ پلانے والی عورتیں آ رہی ہیں فیرون کے محل میں کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی بہن نے کہا کہ ہاں ایک عورت ہے اگر آپ کہیں تو بلا کے لاؤں کیا وہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی امی ہی تھی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوٹایا پھر دوبارہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنی امی کے پاس آ گئے تاکہ ان کی امی کی آنکھ تھنڈی ہو اور غمگین نہ ہو اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہاں بھی اللہ نے کہا اکثر لوگ نہیں جانتے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اس لئے ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے وہ صحیح نہیں ہے قرآن کا انداغ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تو یہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے بچپنے کا تذکرہ ہے اب موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ ہو رہا ہے جوانی کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم اتا کیا موسیٰ علیہ السلام شہر میں جا رہے تھے تو دو آدمی لڑ رہے تھے ایک ان کے قبیلے کا تھا یعنی اسرائیلی تھا اور دوسرا قطی تھا جو فرعون کے قبیلے میں سے تھا فرعون کے ہواری مواری سے تھا فرعون کے ماننے والوں میں سے تھا تو اسرائیلی جو تھا اس نے بلایا پکارا مدد کے لئے پکارا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَتِهَا لَلَّذِي مِنْ عَدُوِي فَوَقَّذَهُ مُوسَى فَقَضَ عَلَيْهِ بلایا کہ موسیٰ مدد کرو مدد کرو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا وہ مر گیا تو موسیٰ کا گھوسا اب ایک گھوسا مارا وہ مر گیا اللہ نے بہت بہادر بنایا تھا لیکن وہ تو مارنا نہیں چاہتے تھے کہ جان سے ہی مار دے اس لئے کہا یہ شیطانی کاموں میں سے شیطان کی طرف سے ہو گیا کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے پھر اس کے بعد دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام تہر میں سے گزر رہے تھے وہی آدمی وہی اسرائیلی اب دوسرے قبطی سے لڑ رہا تھا پھر دوبارہ بلایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے آدمی سے کہا بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے یہ گھورا گیا کل دیکھا تھا کہ سامنے والے کو ایک گھوسا مارا تو ختم ہو گیا تو خود وہ گھورا گیا کہیں ایسا نہ ہو اب اس کی باری آ جائے تو اسی ڈر سے اس نے اگل دیا اس نے کہا موسیٰ کیا آپ مجھے قتل کر دیں گے جیسا کہ آپ نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تو خود اس کے ماننے والے نے راز کو کھول دیا سب لوگوں کو پتا چل گیا اب اس کے بعد پھر اون نے پھولیس والوں کو بھیجا جاؤ پکڑ کے لاؤ تو ایک آدمی جو ان کا خیرخواہ تھا کہا موسیٰ آپ شہر چھوڑتے چلے جائیے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین چلے آئے جب مدین آئے تو دیکھا ایک کونے پر دو بہنیں ہیں جو پانی پلانے کے لئے اپنی بکریوں کے ساتھ آئی ہوں یا اپنی جانوروں کے ساتھ ہیں انتظار میں ہیں تاکہ چرواہی لوگ پلا دیں تو پوچھا ان دونوں سے ہم لوگ انتظار میں ہیں جب تک یہ چرواہی پلائیں گے نہیں ہماری باری آئی گی نہیں اور ہمارے ابباب بڑے بوڑے ہیں اس لئے اس سے یہ پتا چلتا ہے نوجوان تو وہ ہیں جو کسی کے مجبوری میں کام آئے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں آپا بول کے یا بہن بول کے جی نہیں ڈرنا چاہیے بوسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کی لوگوں کے کام آئے تو سماجی کام میں شوشل ورک میں نبیوں کے آگے کون جا سکتا ہے کوئی نہیں جا سکتا اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب دونوں بہنوں نے کہا کہ ہمارے ابباب بڑے بوڑے ہیں تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت صرف بیٹوں کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اس لئے تو کہا کہ ہمارے ابباب بڑے بوڑے ہیں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر چوبیس میں ہے ایک درخت کے سائے کے پاس چلے گیا اور کہا رب انی لما انزلتا علیہ بن خیر فقیر اے میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں جب دونوں بہنیں اپنے گھر پہنچ گئی تو انہوں نے واقعہ سنایا کہا جاتا ہے یہ شعیب نام کے ایک آدمی تھے یہ نبی بھی ہو سکتے کچھ نے کہا ہے نہیں یہ نیک آدمی ہے دونوں طریقے کے اقوال ملتے ہیں تو ایک بہن جو ہے اس میں سے آئی آیت نمبر پچیس ہے تو شرماتے ہوئے آئی تو عورت کا زیور ہے حیاء جس عورت میں حیاء ہی نہیں اس نے اپنا زیور کھو دیا وہ اپنے آپ کو عورت نہ کہے شرماتے ہوئے آئی حیاء کے ساتھ آئی اور کہا میرے اببا آپ کو بلا رہے تاکہ جو پانی آپ نے پلا دیا اس کا بدلہ دے دے یعنی فری میں کام نہیں کرانے کا آپ غور کیجئے آج کل لوگ فری میں کام کرانا چاہتے ہیں اور خاص طور پر بچارے مولویوں کا کیا کہنا وہ تو فری ہی میں ملے ہوئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مولی صاحب ہوا پی کے رہ جائیں گے ان کے بال بچے ہی نہیں ان کے ساتھ پی پریشانی ہی نہیں فرشتے ہمیشہ ان کی مدد کے لئے لگے ہوئے ہیں میرے بھائیوں اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھئے ان کے دکھ درد میں کام آئیے ان کی پریشانی دیکھئے فری میں مت کام کرائیے اور سب سے کم تنخواہ پر جو راضی ہو جائے اسی کو رکھیں گے قرآن سے کیا ملا ہے کوئی بھی کام ہو اب پانی پلانا کتنا بھاری کام رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ بھاری پتھر رہا ہوگا اس کو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا دیا اس کا بدلہ من اللہ ہے فری میں کام نہیں کرانے گا اور اس کے بعد موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا دیا تو کہا شعب نے کہا مت گھبرائیے کہ آپ ظالم قوم سے نجات پاک کے یہاں آگئے گھبرانی کے کوئی بات نہیں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اببا جان ان کو آپ اپنے پاس مزدور رکھ لیے کیونکہ بہترین مزدور ہے یہ طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی ہے طاقت کا اندازہ وہیں لگا کہ کنوے پر جو پتھر رکھا ہوا تھا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا دیا اور امانتداری کا اندازہ کیسے لگا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلے اور وہ پیچھے پیچھے چلی اور جہاں مونہ ہوتا تھا وہاں پیچھے سے یہ لڑکی پتھر پھیک دیتی اس طرح وہ گھوم جاتے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرگر کے نہیں دیکھا نوزب اللہ اور نتاکہ تو مثالی نوجوان تو وہ ہے جو اپنے نظر کی بھی حفاظت کرے اس کے بعد شعب نامی آدمی نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کانی کا آپ سے کر دوں اس سے یہ پتا چلا جب داماد دیندار مل جائے تو اس کو بنیاد بنا کر اپنی بیٹی دینے کا لیکن آج کل کیا ہوتا ہے پائسہ والا ہے کی نہیں بنگلہ ہے کی نہیں گاڑی ہے کی نہیں دینداری کو لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں لیکن بولتے سب ہے جی دیندار ہونا چاہیے لڑکی بھی دیندار ہونی چاہیے لڑکا بھی دیندار ہونی چاہیے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پردیسی اگر توحید والا ہے اچھا ہے تو اس کو بھی اپنی بیٹی دے سکتے ہرچ کی کوئی بات نہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس مسئلے سے جب بھی فورا رشتہ مل جائے تو فورا شادی کر دے جیسے ہی رشتہ ملے فورا شادی کر بھی جائے اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا کہ لڑکی والے بھی پہل کر سکتے لڑکی والے بھی لڑکے والے کے پاس جائے جس کے پاس لڑکا ہے اور کہے جی ہمیں رشتہ کرنا آپ کے بیٹے کا ہاتھ ہم لینا چاہتے ہیں تو شرم کی بات کیا ہے دونوں طرف سے ہو سکتا ہے لڑکے والے بھی آئے لڑکی والے بھی جائے تو حرچ کی بات کیا ہے مساء علیہ السلام آٹھ سال تک رہے کہاں دس سال تک رہے ہیں تو اچھا ہے اسے یہ پتا چلا سسرال میں بھی خدمت کی جا سکتی ہے آدمی اگر سسرال چلا جائے ساس سسر کی خدمت کرے تو حرچ کی بات کیا ہے لوگ کیا بلدر جورو کا غلام ہو گیا بیوی کا نوکر ہو گیا جو سسرال بجا کے بس گیا ان تانوں کو مت دیکھئے مساء علیہ السلام نے ساس سسر کی خدمت کیے تو حرچ کی بات کیا ہے چان گھڑتی تھوڑے نہ بڑھتی ہے یعنی اپنے ماں باپ کا بھی خیال لکھنا ہے اور اپنی بیوی کے بھی ماں باپ تک خیال لکھنا ہے اس کے بعد مساء علیہ السلام چلے آئے مدین سے پھر مصر آگئے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جائیے فیرون کے پاس جائیے حارون کو بھی ساتھ میں لے لیجئے حارون علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ زبان کے بڑے اچھے تھے بڑے اچھے خطیب تھے پھر گئے تو فیرون نے مذاکر آیا اور کہا اے لوگو بھلا بتاؤ میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی اللہ ہے نوز باللہ اس نے ایسا کہا اے حیمان فختہ مٹی رکھ یعنی دیوار بنا میں چاہتا ہوں کہ مساء کے رب کو دیکھوں یعنی اللہ کا بھی مذاک پڑایا مساء علیہ السلام کا مذاک پڑایا فیرون نے جب ایسا کیا حس سے آگے بڑھ گیا اور اس نے آگے یہ بھی کہا مجھے گمان لگتا کہ مساء جھوتے ہیں اللہ نے پکڑ لیا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گاؤں کو پکڑ لیا ہے چند ہی ہیں جو گھر ان کے آباد ہو سکے ہیں آیت نمبر چھپن میں ہے آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں آپ نہیں دکھا سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کس کو سیدھے راستے کی ضرورت ہے یہ آیت اس وقت اتری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا ابو طالب کے لئے بڑی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں لیکن آپ کے بے ہاتھ میں ہدایت تھونے نہ ہے اس لئے یاد کیجئے ہمارا اور آپ کا کام پیغام پہنچا دینا کانوں تک پہنچانا دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو رات ہی رات رہے دن کو کون لائے گا مر اللہ غیر اللہ یاتی کم بغیہ کون ہے جو روشنی کو لے آئے کوئی نہیں لائے سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دن ہی دن دے رات کو کون لائے گا کوئی نہیں لائے سکتا تاکہ تم سکون حاصل کرو اب اس کے بعد قارون کا تذکرہ ہے جو اسرائیلی سیڑھ تھا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَاعَ عَلَيْهِمْ آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 81 تک ہے قارون جو ہے وہ اسرائیلی سیڑھ تھا اللہ نے بڑی دولت دے رکھی تھی طاقتور قسم کے لوگ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے قوم نے کہا تکبر مت کر اطرامت اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور دیکھ آخرت کو مت بھول اپنا مال خرچ کر اس نے کیا کہا میں نے یہ مال اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے یاد رکھئے گا یہ تین جملے ایسے ہیں جو انسان کو برباد کر سکتے ہیں اِن دی میرے پاس انا میں آئی ایم مائن میری ہی لیے ہے یہ کیا ہے اِن دی میرے پاس انا میں میرے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے غیری میرے علاوہ کوئی نہیں یعنی میرا ہی سب کچھ ہے میرا ہی ادھکار ہے میرے پاس ہی ہونا چاہیئے جی نہیں اللہ چاہتا ہے جس کو دے دیتا ہے مال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھھسا دیا کچھ لوگوں کے موہ میں پانی آ جاتا اوہو قارون جیسی دولت مل جاتی اور آج بھی ہے نا جب بڑے بڑے لوگ کے نام آتے ہیں موہ میں پانی آ جاتا ہے قرآن نے وہی نقشہ کھیچا قارون کی طرح دولت ہو جاتی لیکن جب اللہ نے پکڑ لیا تو کہا آہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچا کر کے رکھا ہے میرے بھائیو اللہ نے جہاں رکھا اللہ کا شکر ادا کیے اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے اس لئے یہ مت کہی ہے کہ اللہ فلانے سے خوش ہے تو دے دیا مجھ سے ناراض ہے تو نہیں دے رہا ہے یہ مال کے سلسلے ہی میں فیصلہ کر لینا یہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد ہے سورہ انقبوت انقبوت کے معنی ہے مکری بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتننا الذین من قبلهم فلیعلمان اللہ الذین صدقوا ولیعلمان القاذبین اہو ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لئے بغیر آزمائش کے جنت میں چلے جائیں گے جی نہیں اللہ آزماتے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے معاباب کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو معاباب کی خدمت کرتے ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو معاباب کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے معاباب کو آلڈ ایج ہوم میں بودھے لوگوں کے گھر میں سرکار کے حوالے چھوڑا ہے میرے بھائیو بڑا خوش نصیب ہیں وہ لوگ اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کو چاہئے دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ خدمت میں آگے بڑھے بچپن میں ہمارا ساتھ کیسے دیا آج بڑھاپے میں ہم ساتھ چھوڑ دیں گے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آگے کہا جا رہا ہے کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بودھ اٹھانے والا نہیں ہے لوگ بولتے ہیں جی میں اٹھا لوں گا میں دیکھ لوں گا کوئی اٹھانے والا نہیں ہر ایک کو اپنا اپنا بودھ اٹھانا ہے اس کے بعد انہوں علیہ السلام کا تذکرہ ہے ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے تذکرہ کی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے کہ جی اللہ تعالیٰ ہی سے روزی روٹی مانگو وہی تو دینے والا ہے اس کے بعد لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا میں کچھ ملک ہے جہاں قانون بن گئے ہیں جس سے شادی کرنا ترے یہ غلط ہے اللہ نے پکڑ لیا ان لوگوں کو تو اللہ ان لوگوں کو بھی پکڑ سکتا ہے کچھ لوگ چھوڑے چھوڑے بچوں کا استعمال کر رہے ہیں غلط ہے ان کو بچنا چاہیے اگر نہیں بچیں گے یہ برائی پائی جائے گی تو اللہ پکڑ لیں گے پھر اس کے بعد قوم عادت قوم سمود ان قوموں کا تذکرہ ہے اس کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر چالیس میں فَقُلَّنَ خَذَنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا وَمِنْهُمَنْ اَخَذَتُهُ السَّيْحَةَ وَمِنْهُمَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمَنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہر ایک کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا اللہ وہ ایسے نہیں پکڑتے پتھر کی بارش کی کسی کو دبو دیا زمین میں دھسا دیا اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا اب آگے آیت نمبر اکتاریس وغور کیجئے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھ رہے ہیں مان رہے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے گویا کہ مکری کا گھر ہے اچھا یہ بتائیے مکری کا جو گھر ہے مضبوط ہوتا یا کمزور ہوتا کتنا کمزور ہوتا تو جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سہارہ لے رہے ہیں وہ سہارہ بلکل کمزور ہے اللہ کا سہارہ لے لیا وہ سہارہ بہت مضبوط ہے پھر آگے بیان کیا جارہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے جاننے والے لوگ ہی اس پر یقین لگتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے تو اس کے اندر نشانی ہے تو ناظرین اکرام بیس میں پارے میں خلاصے کی طور پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی پہلے جو ہے سورہ نمل سورہ نمبر ستائیس کی کچھ باتیں تھی اس کے بعد سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس اس کے بعد سورہ انقبود سورہ نمبر انتس کی کچھ باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ